حضرت شیخ ابو الحسن کرشی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ حضور غوث عاظم سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اسنا میں بغداد کا ایک مشہور تاجر ابو غال فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاضر ہوا اور حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور آپ کے نانا محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر بلائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں بھی آپ کو اپنے غریب خانہ پر کھانے کی دعوت دینے آیا ہوں حضور غوثِ آزم نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور آوں گا یہ فرمانے کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبہ کی حالت میں رہے پھر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میں ضرور آوں گا اس کے بعد حضرت غوثِ آزم دعوت میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی ہوئی تھی جبکہ میں نے بائیں طرف سے رکاب کو تھام رکھا تھا اس طرح ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ اس تاجر کے گھر پہنچ گئے اس کے گھر میں بہت بڑی دعوت منعقی تھی اور اس دعوت میں بغداد کے مشہور مشایخِ ازام کو بھی مدو کیا گیا تھا اور وہ تمام وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اور حکومت کے چیدہ چیدہ افراد بھی موجود تھے جب غوثِ آزم وہاں پر پہنچے تو صاحبِ خانہ نے بڑی عزت افضائی کی اور آپ کے سامنے دسترخان بچھا دیا گیا دسترخان پر انواع و اقسام کے کھانے اور دوسری طرف کونے میں ایک بہت بڑا ٹوکرہ پڑا ہوا تھا میزمان نے کہا اجازت ہے مگر حضور غوثِ آزم خاموشی سے تشریف فرما رہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا آپ کو دیکھ کر اہلِ مجلس میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ کھانا شروع کرتا تمام اہلِ مجلس پر خاموشی تاری تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میری اور علی حیطی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ بڑا ٹوکڑا اٹھا کر لائے جائے چنانچہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہ وزنی ٹوکڑا اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا ڈکن کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر تاجر ابو غالب کا بیٹا تھا جو پیدائشی نابینہ مفلوج اور مجزوم تھا حضور غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا کہ جیسے کبھی اندہ ہی نہ تھا اور اس میں کسی بھی مرض کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے یہ دیکھ کر تمام حاضرین مجلس پر ایسا وجد تاری ہوا کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی سبحان اللہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار محبینِ اولیاءِ ازام میں فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین